اسلام علیکم میرا نام فرجاد رضا ہے اور میں سوسائیٹی آف کمپیوٹنگ انجینئرز میں بطور صدق اپنی فضمات سرم چاندے رہا ہوں تہے دل سے مشکور و ممنون ہیں آئی کی ٹیوٹ چپٹر کا کہ انہوں نے اپنی نشست رمضان میں نیکی کی بات میں مجھے بولنے کا اور اس کا حصہ بننے کا موقع دیت بلا شبہ یہ ان کی ٹیم کی ایک بہت ہی اچھی کابش ہے اور میں ان کی اس ٹیم کی اس کابش کو تہے دل سے خراج تحسین اور عقیدت پیش کرتا ہوں اسی کے تسلسل میں رمضان میں نیکی کی بات میں میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اور خدا بندہ اطالع کی لاریب کتاب کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر سورت البقرہ آیت نمبر 182 میں خدا بند عالم اپنی لاریب کتاب میں مجاز حجاز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان لانے والو تم پر روزیں فرض کیے گئے کہ جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے کہ شاید تم متقیق اور پرہزکار بن جاؤ یعنی خدا بند عالم ہم سے کہنا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تم پر روزیں فرض کیے تو شاید تم پر کوئی مشکل ڈال دی شاید تم اس مشکت میں آگئے لیکن نہیں دیکھو یہ جوزے یہ سوم و صلاح یہ تمہارے اپنے لئے ہیں کہ تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو نہ کہ اس لئے کہ پورا دن بھوک و پیاس کی مشکت کو برداشت کریں خدا بن تعالی ہم تمام لوگوں کی ان لوگوں کو قبول فرمائے اور ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے بڑھ کر ایک اور بات یہ کہ حضرت سجاد یا امام علی بن حسین نے اشارت فرمایا کہ جب بھی میں اس آیت کو تلاوت کرتا ہوں میری جوزے کی تمام کی تمام تر تھکاوت دور ہو جاتی ہے وہ اس لئے کہ کیونکہ اس آیت کے پہلے جسم میں خدا بن تعالی نے ہم تمام لوگوں کو ہم تمام مسلمانوں کو ہم ایمان لانے والوں کو مقاطع کیا ہے کیا فرمانا خدا بن تعالی یا ایوحلزین آمنو اے ایمان لانے والو یعنی خدا بن تعالی سب ان لوگوں سے مخاطب ہے جو ایمان لے کر آئے جو مسلمان ہیں جو سب اس کے بندے ہیں آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ خدا خود کہہ رہا ہے رسول خدا نے افشاد پرمایا کہ روزہ تو فقط خدا کے لئے ہے وہ جتنا چاہے اس کا عجر دے گا تو کھل بات یہ کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ خدا نے ہمیں مخاطب کر کے ہی بولا ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تو یقیناً اس کی تمام تھگاور دور ہو جائے کرتی ہے یہ اس ہستی نے ہمیں مخاطب کیا ہے کہ جو کل کائنات کا رب جلیل ہے جو بڑا کریم ہے جو بڑا رحیم ہے اور اللہ کل شکر قدیر کا مالک و مختار ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے اور خدا اپنی بارگاہ میں انہیں قبول و مقول فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ